ساتھے نمشکار سواکت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل پر جیسا کہ تھمنیل میں دیکھ رہے ہوں اگلا تو ویڈیو ہے اپنا چوتھا سیل بائیلو جی کا اس میں اپنے اپنے سیمپل اور سادان واسا میں پڑھیں گے کی پلانٹ سیل اور انیمل سیل میں کیا ڈیفرنس ہے ویڈیو کو دیکھتے ہی آپ کے یاد ہو جائے گا زیادہ ڈیٹیل میں جانے ہی ضرورت نہیں ہے کیول کام کام کی باتیں اور سسٹیمیٹک ڈنگ سے پڑھیں گے آپ ان کو نوٹ کر لینا دیکھیں دو ڈائیگرام بنا رکھے ہیں ان کی ویسے سا ہو سکتا تھی نہیں پر ایسے رفلی بنا لیے دو ڈائیگرام ہیں ایک آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا پلانٹ سیل کا اور دوسرا آپ کو دیکھ رہا ہے انیمل سیل کا پادپ کوشی کا اور جنتو کوشی کا کے دو ڈائیگرام ہیں جب اپن سیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں دو تین باتیں آنے چیز ہیں کی سیل میں پلانٹ سیل پڑھیں گے تو سب سے بہر کا جو اپنے کو آورن دکھے گا اس آورن کو اپنے کیا بول سکتے ہیں کہ اپنے کو سیل بول دکھ رہی ہے اور بھی اس کے بہر بنایا جائے تو آپ کو یہ کیا نظر آجائے گا یہ بورڈر ہے وہ کیا ہے سیل بول ہے کوشی کا بٹی ہے کوشی کا بٹی کے اگر اندر جاتے ہیں تو کوشی کا بٹی کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو نظر آتا ہے سیل میمبرین کا مطلب ہوتا ہے کوشی کا جلی پلازما جللی بھی نام بولا جا سکتا ہے سینٹر میں دیکھا جائے تو یہاں پر چونکہ سینٹر میں نیوکلیس نہیں ہوتا کیونکہ ویکیول کی سائز بڑی ہوتی ہے رکتی کا کی سائز بڑی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ستیکٹر جو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو دیکھے گا نیوکلیس کا مطلب ہوتا ہے کیندرک دائیگرام آپ کو بناڑا نہیں ہے سیمپل سے آپ کو سلل سلل باتیں دیان رکھنی ہے یاد گیا کہ کڑنی ہے وہ بتا دوں گا نیوکلیس اس کے بعد میں ویکیول کی سائز بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ کیا ہو گیا ویکیول ہو گیا رکتی کا ہے یا رکتی کا بڑی ہوتی ہے ایک ہی رکتی کا ہوتی ہے یہ تو سٹیکٹر نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو بولتے ہیں مائٹو کونڈریہ ستر کڑنی کا اندی میں بولا جائے اندیوالے سٹوڈینٹ ہیں وہ کچھ اندی کے ساتھ ساتھ میں لکھتے جائیں کیونکہ پروپر سب اندی کے کام آتے نہیں ہیں مائٹو کونڈریہ اس کے بعد دیکھو یہ تو نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے باہر کے جلی کو کیا بول دیں گے نیوکلیر میمبرین نیوکلیر میمبرین کیندری یہ جلی بول دیا جائے گا اس کے اندر جو بھاگ ہے چھوٹا سا اس کو کیا بول دیں گے کیندری کا بول دیں گے نیوکلیولس بول دیں گے کس نے خو جا تھا فونٹانا نے خو جا تھا اس کے چاروں طرف جو نظر آرہی اسٹیکٹر اس کو کیا بولیں گے ایک اسٹیکٹر نظر آتی ہے یہ کیا ہے fredi body ہے یہ جو اسٹیکٹر نظر آرہی ہے یہ کیا ہے endoplasmic reticulum ہے endoplasmic reticulum کے اوپر یہ ڈڈڈڈڈڈڈوں نظر آرہے ہیں یہ کیا ہیں rib traveled اسی پرکار سے باقی جو اسٹیکٹر نظر آرہی ہیں یہ واری اسٹیکٹر نظر آرہی ہیں یہ کچھ کیا ہوتی ہیں سپیروسومس ہوتی ہیں اسی پرکار سے کچھ یہ اسٹیکشن نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے گلائی اوکسیسوم ہے اور گلائی اوکسیسوم کے ساتھ ساتھ میں یہ جو اسٹیکشن نظر آ رہی ہے ریڈ ریڈ یہ کیا ہے آپ کے پلاسٹڈ ہے کلورو پلاسٹ ہے باقی جو اندر برا پڑا ہے وہ پروٹو پلاسما ہے اس کے اندر برا پڑا ہے وہ کیا ہے نوکلیو پلاسما ہے میں اس کو اتنا زلدی اس لئے بول رہا ہوں کہ یہاں سے کوئی پرسن بنے کا نہیں یہ بس سمپل سمپل آپ کی خود کی پڑی بھی آج تک ہے تو یہ آپ کو دیان میں رہے گا کہ اس پرکار سے آپ کو سیل کی اسٹیکشن پڑھنی ہے کسی پرکار سے دیکھو انیمل والی سیل پر جو اسٹیکشن ہے اس پر پڑھو تو سب سے باہر وہی کیا ہے سیل میمبرین یہاں پر کیا نہیں ملے گا سیل وہ نہیں ملے گی اس کے بعد باہر دیکھو کئی نے کئی فولڈی کی اسٹیکشن ملے گی اس کو اپن کیا بول سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں مایکرو بلائی سکس مکر مایکرو بلائی سکس مکر کیا بولا جا سکتا ہے ان کو بول سکتے ہیں اسی پرکار یہاں پر تو اسٹیکشن نظر آ رہی ہے اس کو بولیں گے تارک کائل سینٹرو سوم یہ کیا ہو گیا یہ وہی ہے نیوکلیس ہو گیا اس کے بعد میں جلی کیا ہو گئی انڈو پلازمی گریٹیگولم ہو گئی اور بھار آؤ گولزی بوڈی ہو جائے گی اس کے بعد میں یہ کیا ہے مائٹو کونڈریہ ہے یہاں پر کیا ملے گا آپ کو لائیسوسوم ہے میں جلدی اس لئے بودھ رہا ہوں لکھ رہا نہیں ہے بالکل بھی کام کسی جب ہی بتا دوں گا کیا ہے یہ اندری اندر کیا ہے نیوکلیولیس ہے کیندری کا ہے اور اس کے باہر جو اندر برابڑا ہے میٹریل وہ کیا ہے نیوکلیو پلازم بول سکتے ہیں اس کو اور یہ میمبرین کیا ہو سکتی ہے نیوکلیس کی یہ نیوکلیر میمبرین ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں آپ نے پلانٹ اور اینیمل سیل میں دیکھی ہیں کچھ سیل اورگنل مطلب سیل کی بارے میں بات کرو گے تو سیل کے بارے میں آپ کو کیا کتنی باتیں یاد رکھنی ہیں سیل کے بارے میں جو باتیں یاد رکھنی ہیں وہ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ سیل کے اندر سیل میمبرین ہوتی ہے سیل وول ہوتی ہے اور اس کے بعد میں پلاسٹڈ ہیں کچھ سیل اورگنلس ہیں اور یہ سب چیزیں آپ کے سیل کے اندر آپ کو ملیں گی ان سب کو دیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے بڑھایا ہے سمپل سا ہے کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کام کام کی چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اب دیکھیں سیدھا سیدھا ڈیفرنس دیکھنا آپ نے کو اب دیکھیں سمجھنے والی بات یہاں سے ہیں کشن جو آنے والے ہیں وہ یہاں سے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بات بتا رہا ہوں آپ کو ڈیفرنس ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا آپ کیا کر لینا اس کو نوٹ کر لینا کوپی کے اندر ڈائیگرام کو زیادہ اس لیے بڑھیا نہیں بنایا کیونکہ یہ سب چیزیں چھوٹی کلاسوں کی ہیں اور آپ کو یاد ہے لگ بک کوئی سمجھے آتی نہیں انگی اندر اور بک ہے اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہو اور زیادہ بڑھیا چاہیے تو آپ کتاب کے اندر بک کا جو ہے اس بک میں ڈائیگرام ہے اس کو دیکھ سکتے ہو میں آپ کو ایک ایک کر کے انتر بتاتا جا رہا ہوں سب سے پہلے کیا بات یاد رکھو گے کہ پلانٹ ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے سیل وول ہوتی ہے جبکہ اینیمل کے اندر سیل وول کیا ہوتی ہے absent ہوتی ہے آپ سب کو پتا بھی ہے کس کی بنی ہے یہاں پر سیلولوز کی بنی سیل وول ہوتی ہے پلانٹ میں اور اینیمل کے اندر یہ absent ہوتی ہے دو نمبر کی بات کرو پلانٹ کے اندر ویکیول بہت بڑی ہے ویکیول کیا ہے بڑی پائے جاتی ہے اور ان کے اندر چھوٹی چھوٹی ویکیول پائے جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ویکیول یا تو ہوں گی یا کیا ہوں گی ایپسنٹ ہوں گی ویکیول کا مطلب کیا ہے ریکتی کا جو بنایا گیا بوجن ہے ایکسٹرا ماترہ میں ہے اس کو سٹوریز کرنے کا ستان ہے ریکتی کا تین نمبر بات پلانٹ کے اندر پلاسٹڈ پی سے پلاسٹ پلانٹ اور پی سے پلاسٹڈ یہ کیا ہے پرزنٹ پلاسٹڈ کس نے کری تھی پلاسٹڈ اور پروٹسٹا دو نام تھے ساتھ میں منہ بتایا تھے ایک کل نام آیا تھا یہاں پر کیا آئیے ایپسنٹ ہے پلاسٹڈ ہر ات لبا کیونکہ بوجن یہاں پر بڑھانا نہیں ہے سنتیسز کرنا ہی نہیں ہے انیمل کو بڑھے بڑھائے بوجن پر اس لئے پلاسٹڈ کا کوئی کام نہیں ہے چار نمبر پانچ نمبر اور چھے نمبر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایک ہوتا ہے دیکھو اسپیروسوم ایک ہوتا ہے گلائی اوکسی سوم ایک ہوتا ہے سینٹروسوم آپ ریکول کرو اپنے آپ کو اسپیروسوم کو کس نے کھو جا تھا گلائی اوکسی سوم کو کس نے کھو جا تھا اور سینٹروسوم سے سماندھت بات کس نے بتایی تھی یہ تینوں کے ویگینک 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 ہے اور سینٹرو سوم ہے پلانٹ کے اندر ایپسنٹ ہے اور اینیمل کے اندر پرزنٹ ہے یہ باتیں آپ کو رٹ لینی ہے مطلب تین چیزیں پلانٹ میں کیا ہے پائی جاری ہیں کونسی پی ایس جی ٹھیک ہے کوئی بھی چیز پلانٹ کے جیسے مان لوگ یہ ہوں ہے بادرہ ہے جو ہے مکہ ہے ان کو کھاتے ہیں تو اپن پیس تے ان کو پیسے گا پیسے گا پیسے یاد رکھو پلاسٹڈ سے سے یاد رکھو سپیرو سوم اور گاہ سے یاد رکھو گلائی آکسیسوم پیسے گا یہ تینوں کی تینوں چیزیں کہاں پرزنٹ ہیں پیسے گا تو پلانٹ سے سمجھتا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں پلانٹ میں پائی جاتی ہیں جبکی اینیمل ہے اینیمل کے اندر کیا پائی جاتا ہے کیول کیول سینٹرو سوم اسے یاد کرنے سے سمجھتا ہے یہ یہاں پر پرزنٹ ہے جبکی پلانٹ کے اندر کیا ہے یہ ایپسینٹ ہے پلانٹ میں ایپسینٹ ہے اینیمل کے اندر پائی جائے گا یہ تین باتیں آپ کو رٹ لینی ہے دیکھو پلاسٹیڈ ہے اس کا کام ہے فوڈ کا نرمان کرنا حریت لوگ جس کو بولتے ہیں اسپیرو سوم کو اسپیرو سوم ہی نام یاد رکھو گے جس طرح سے اینیمل کے اندر لائسوسوم ہوتا ہے جس کے اندر ہائیڈرولائٹک انجائم پائی جاتے ہیں اس کے سطان پر پلانٹ میں خصاص کر رکھو گے جاتے ہیں اسی طرح سے گلائی اک سے شون ایک چکر ہوتاست کا نام ہوتا ہے گلائی اوگزریٹ سائیکل گلای اوگزریٹ سائیکل کا کام کیا ہے کی جب وہ پلانٹ سٹوریج کرے وساہ کو اس کو کاروا ڈیٹ میں بدلنا کس کا تکر کام ہے گلائی اوکزی صوم کرتا یہ کام ہوتا ہے گلائی اوگزیلیٹ تکر کے دوارا ہیں اور اس سےنٹرسوم کا کیا کام ہیں کس نے چندرسوم کو کام حسنٹروسوم میں دو بندو ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں سنٹریول جب سیل کا ڈیویجن ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اس پرکار سے جو ہے یہ ڈیویجن ہو کر اسپنڈل فائبر کا فورمیشن کرتے ہیں اسپنڈل فائبر کا فورمیشن کور کرتا ہے سینٹروسوم کچھ دو سینٹریول سینٹروسوم کے دو بندو تو یہ جو ہے کس میں اپسینٹ ہیں پلانٹ میں اپسینٹ ہیں اینیمن میں پائے جاتے ہیں کتنی باتوں ہیں آگے دیکھو ساتھ وا Language پوئنٹ کیا درکھا ہے کہ اب جب سینٹروسوم ہے ہی نہیں تو یہاں پر جو پروٹوپلازم ہے جو جیو دروے ہے اس جیو دروے کا جو پروٹین ہے جیو دروے کے پروٹین میں جیو دروے کے پروٹین سے کیا بنتے ہیں اسپینڈل فائبر بنتے ہیں ڈیویزن کے لیے تو اسپینڈل فائبر ہی کام کرے گا جب پلانٹ کا سیل کا ڈیویزن ہوتا ہے اسے ڈیویزن کے سمجھے کیا بنے گا اسپینڈل فائبر بنے گا لیکن یہاں پر اسپینڈل فائبر کس سے بن جاتا ہے اس سے بن جاتا ہے کس ہے سینٹریول سے سینٹریول کس کا بھاگ ہے تارک کے اندر کس کا بھاگ ہے سینٹروسوم کا سینٹروسوم نے بنا دیا کیا سینٹریول سینٹریول دو بندو سینٹروسوم کے دو بندو سینٹریول کلاتے ہیں لیکن یہاں تو سینٹروسوم کیا ہے ہے ہی نہیں اس کا مطلب اس میں ڈیویزن نہیں ہوگا بالکل ہوگا اس میں ڈیویزن کون ہے آنکھیں دیکھو آٹھ نومبر بات کیا دھو گی آٹھ نومبر بات یاد رکھو گی کی پلازمو ڈیس میٹا ہے دو سیل کے جڑنے کا استان پلازمو ڈیس میٹایا پر پرجنٹ ہوتا ہے جبکہ ان کے اندر پلازمو ڈیس میٹا ایپ سینٹ ہوتا ہے ماں plant کے اندر اور کیا بات یاد رکھو گی کی پلانٹ کے اندر جو store food ہے اس store food کا نام کیا ہوتا ہے ان کے اندر store سٹور فوڈ ہے اسٹار سے اور اینیمل میں قیاد رکھو گے اینیمل سیل میں گلائی کو جن کیا ہوتا ہے اسٹور فوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بات ہے وہ اور یہی پر نوٹ کر دیتا ہوں جس سے آپ کے چار ٹائپ بن جائے یہی پر ایک بات اور یاد رکھنی ہے دسویں نمبر کی بات ہے وہ قیاد رکھنی ہے کہ جب سیل بنتی ہے تو سیل بنتی ہے تو دو سیل کے بیچ میں جب ڈیویزن ہوتا ہے تو دو سیل کے بیچ میں ایک سیل سے دو سیل بنی دونوں کے بیچ میں پٹ بنے گا ایک سیل ہے اس سے ڈیویزن ہوا یہ دو سیل بن گئی تو یہ جو بیچ کی سٹیکچر ہے یہاں پر ایک پٹ بنے گا پٹ کے کارنے دونوں سیلیں کیا ہوں گی آگے آگے الگ دیویزن میں الگ لگ ہو جائیں گی تو یہ جو پٹ ہے نا وہ کس طرح سے بنتا ہے کندر سے شروع ہوتا ہے کندر سے کہاں کنارے کی اور اور اس کے اندر اُلٹا کیسا کنارے سے شروع ہوتا ہے اور کنارے سے کندر کی اور ایک دو سبت آئے تھے پہلے آپ کو یاد ہے تو پسپکرم گوڑا سیپٹر یاد ہے تو بیسیپ آپ کے کیا سینٹریفیوز اور دو سبت تھے سینٹریفیوز اور ایک کیا نام تھا اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پلانٹ سیل اور اینیمل سیل کے اندر کیا ڈیفرینس ہے ڈائیگرام کو وشیس مائنے نہیں رکھتا یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے آئی Carson یہی سے بنیں گے باتیں کیاد رکھنی ہے 3 باتیں تو یاد رکھنا بیسے گا پیسے گا کا مطلب یہ سب لانٹ میں ہوتا ہے برے کا مطلب کیا ہو گیا بے کا مطلب Rouba Eagles گا کا مطلب�� جب تین بلانٹ میں پڑیچنٹ assuming unun menu انUNión bip so انologne mash کار lutنان biscuit یہ باتیں اتنی ہوگئیں آپ سب کو پتہ ہی ہے ویکل یہاں پر بڑا ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں یا ایب سنت ہے شیئل و اس میں نہیں ہوتی اس میں پائی جاتی ہے اس میں پائی جاتی اس میں نہیں پائی جاتی اب یہاں پر سینٹوسوم ایب سنت ہے تو ás siempre।nde منانے گا پروٹین منانے گا پروٹین کہاں ہے پروٹو پلازم ہے جبکہ اس کے اندر سینٹوسوم ہے تو پروٹین کوند Zoombner 模ت بنا دے گا مشیل بنا دے گا پلازمit میٹایاں جو 투iberalی ہوتی ہے اس اور فوڈ ہے وہ سٹارٹس ہے یہاں پر گلائکوزن ہے اور جب کوشی کا پٹ بنتے ہیں ان کوشی کا پٹوں کا نرمان کیسے ہوتا ہے کے اندر سے لے کر کنارے کی اور ہوتا ہے جبکہ اس میں کنارے سے کے اندر کی اور ہی پٹ کا نرمان ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں اور کوشن بنتے ہیں وہ آپ نے نوٹ کرتے رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دھنیواز صبراتری